پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو ڈائیبٹی کے پیشنٹ انسولین لگاتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے حالانکہ ایسے نہیں ہیں انجیکشن یا ٹرپ لگانے سے شوگر ٹیسٹ کروانے سے یا انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ڈائیبٹی کے پیشنٹ کو روزہ رکھنے سے تین سے چار ہفتے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملنا چاہیے کہ کیسے روزہ رکھنا ہے اور کنٹ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے جن پیشنٹ کی شوگر بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور وہ روزہ رکھتے ہیں تو کئی دفعہ روزہ رکھنے کے دوران کوئی کمپلیکشن ہو سکتی ہے اگر آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے یا زیادہ پیاس لگتی ہے تو روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پانے کی کمی اتنی شدید ہو سکتی ہے کہ آپ کو ہسپیٹلیزیشن یعنی کہ ہسپیٹل میں ایڈ بیڈ ہونا پڑ سکتا ہے دوسرا مسئلہ جو شوگر کے پیشنٹ کو ہوتا ہے وہ ہے ہائپوگلیسی میں یعنی کہ بوڈی میں شوگر کا لیول کم ہو جانا اگر آپ انسولین استعمال کر رہے ہیں یا ایسی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں جس کے اندر پوٹینسی ہے شوگر کم کرنے کی تو آپ کا روزہ کو دوران آپ کی شوگر کم ہوگی آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے ان سب کے ساتھ ساتھ اور کیا کمپلیکیشن یہ پچیدگیاں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری ہو سکتی ہے گردے کی بیماری ہو سکتی ہے پاؤں کی نصے خراب ہو سکتی ہیں آنکھوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اب روزہ رکھنا کیسے ہے اب ہم شوگر کے پیشنٹ کو تین کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو وہ پیشنٹ آتے ہیں جو سب سے سیف ہوتے ہیں جن میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی یہ وہ پیشنٹ ہوتا ہے جن میں ہم روزہ رکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اب درمیان والی کیٹیگری کی بات کریں تو یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو میڈیسنز یوز کر رہے ہوتے ہیں شوگر کم کرنے کی ان پیشنٹ میں تھوڑی بہت پچیدگیاں ہو سکتی ہیں اگر رمضان آنے سے تھوڑے ہفتے پہلے ان کی میڈیسنز یہ دوز کو ایڈجرس کر دیا جائے تو یہ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور میجر کمپلیکیشنز سے بھی بچ سکتے ہیں تیسری کیٹیگری میں وہ پیشنٹ آتے ہیں جن کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی شوگر بہت زیادہ مشکل سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ انہیں میجر کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں یعنی کہ کسی کو دل کی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے یا کسی کے گردے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اب وہ پیشنٹ جن میں پرگوینسی یعنی کہ حمل چل رہا ہے یا ٹائپ ون ڈائیبٹیز جن میں آپ دن میں تین سے چار بار انسولین لگاتے ہیں اور ان پیشنٹ میں یا تو شوگر کا لیول بہت زیادہ لوگ ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر سارے ریکومیٹ یہی کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں اب بات کرتے ہیں وہ کونسے پیرامیٹرز ہیں یا کونسی شوگر لیول ہے جس پہ ڈائیبٹک پیشنٹ روزہ کھول سکتا ہے اب روزہ کے دوران اگر شوگر کا لیول بہت زیادہ لوگ ہو گیا ہے یعنی کہ 70 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو گیا ہے یا بہت زیادہ شوگر ہائی ہو گئی ہے 300 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے شوگر ہائی ہو گئی ہے تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں اب ڈائیٹ کے بارے بات کریں تو جو پریز آپ پہلے کر رہے تھے آپ نے ویسے ہی چلنا ہے یعنی کہ آپ جو ناشتے میں کھا رہے تھے وہ آپ نے سہری کے ٹائم میں کھانا ہے اور جو آپ ڈینر میں لے رہے تھے یعنی کہ رات کے کھانے میں لے رہے تھے وہ آپ نے افتاری میں لینا ہے اس کے علاوہ پھلوں کا استعمال زیادہ کریں جوسیز کو آوائیڈ کریں بیکری کی پروڈکس کو آوائیڈ کریں کسی بھی قسم کی انیرشی ڈرنکس سے آوائیڈ کریں اور وہ کھانے وہ ریفائنٹ چیزیں جو شگر کے لیول کو بڑھاتے ہیں جیسے کہ کاربو ہائیڈریٹس ان کو کم سے کم استعمال کریں فیٹس کو کم سے کم استعمال کریں اب اگر ایکسرسائز کی بات کریں تو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ نمزان میں ایکسرسائز کریں کیوں کہ آپ پہلے ہی پانچ وقت کی نماز پڑھ رہی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ترابی پڑھ رہی ہوتے ہیں تو وہ انف ہے آپ کی ڈیلی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اب اگر ہائیڈریشن کی بات کریں تو افتاری سے لے کے سہری کے دوران جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو اپنی ہائیڈریشن ٹھیک کرنی ہے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے میں نے آپ کو ایک جنرل سا آورویو دیا ہے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنا خیال کیا گا اللہ حافظ